اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈراما سیریل آتش کے آج کے اپسیور میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسما پہنچ جئی ہیں شہریار کے پاس وہ شہریار کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے تم زندہ ہو اسے ہاتھ لگاتی ہیں جیسے اسے یقین نہ رہا ہو لیکن شہریار اس کا ہاتھ جٹت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا میں مرا ہوا ہوں میں مر گیا ہوں تمہارے لئے اسما اس کی یہ بھا سن کر حیران رہ جاتی ہیں اسما اسے کہتی ہیں شہریار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو شہریار کہتا ہے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں تم نے دولت کے پیچھے اپنی محبت کو چھوڑ دیا تم لالچی ہو تم نے اپنی ہرس کو نہیں روکا بلکہ ایک دولت مند آدمی کو دیکھ کر تم اس کے ساتھ چل پڑی اور میرے بچے کو بھی مار دیا تمہیں شرم نہیں آئی اسما اور وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر دکے دیکھ کر گھر سے نکال دیتا ہے اسما اسے سمجھاتی ہیں کہ خدارہ شہریار میری بات تو سنو لیکن شہریار کسی کی نہیں سنتا وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل شہریار کو سمجھاتی ہیں کہ تم نے بہت غلط کی اسما کے ساتھ کیونکہ اسما اور سمیر کو میں نے دیکھ لیا ہے سمیر اسما سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارا ہی بچہ ہے اور تم شہریار سے کہہ دو کہ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی تھی اس لیے میں نے اپنا بچہ اسے دے دیا تو شہریار کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت افسوس کرتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے سمیر کے گھر ان سے معافی مانگتا ہے اور اپنے کے پر شرمیندہ ہوتا ہے لیکن اب زارہ کی باری ہے زارہ کہتی ہے نہیں میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی وہ میرا بچہ ہے وہ اسما کا بچہ نہیں ہے تو سمیر اسے سمجھاتا ہے لیکن زارہ کسی کی نہیں سنتی سنبل نے تو اپنی قربانی دے دی اپنی محبت قربان کر دی اور اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ سبچ شہریار اب میرا ہو سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں سنبل کے اس قربانی کے بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے